الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ الحمدللہ علانہ مہم الظاغرت والباطنة قدیما وحديثا والصلاة والسلام علی نبی ورسولی محمد وآلہ وصحبه الذین صارو فی نصورت دینه سیرا اسیتا وحدا اطباعهم الذین برسوا علمهم العلماء ورسطر انبیاء اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم وانوها لهم بان لهم الجنہ يقاتلون فی شبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیه حقا فی التورات فی تورات والانجیل والقرآن جیرے رستے تو سنت دین مہکی آوے اسے رستے تو لنگڑا چاہید نائے تجڑا پاک نبی دی تنہین کرے او نسولی تے ٹنگڑا سارے نہیں بولے سارے نہیں بولے او نسولی تے ٹنگڑا تو آڈی آواز چلو اسمبلی تک تے نہیں جانی پورے گنجڑا والے تک تے جاوے نا او نسولی تے ٹنگڑا جیرے رستے تو سنت دین مہکی آوے او نسولی تے ٹنگڑا جیرے رستے تو سنت دین مہکی آوے اسے رستے تو لنگڑا چاہید نائے تے جڑا پاک نبی دی تنہین کرے او نسولی تے ٹنگڑا چاہید نائے تے کتاب سنت دے رنگ اندر اپنا تن من رنگڑا چاہید نائے او جا گرس دے عابد رس جاوے کل اللہ تو مگنا چاہید نائے ہر قسم دی حمد و سنا اللہ جل شان و حودی ذات اقدس واسطے ہے درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والاخرین امام آزم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذات اقدس و اطہر و آلہ اور بالا واسطے حضرات محترم محرم الحرام دا مہینہ اپنے اختتام دی طرف رمہ دمہ ہے امونی طورت اس مہینے دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے اصحاب اہل بیت اور آل رسول خصوصاً حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی انہماد تذکرہ کیتا جاندہ ہے اور بعض لوگ جنہ دے دلہ دے اندر صحابہ اکرام رضواللہ علیہم اجمائین دے بارے نفرت ہے اور بہت ساری ایسیاں باتاں عام لوگاں جنہ در پھیلا دیں دیں جنہی وجہ تو بہت سارے لوگ پریشانی دا شکار ہو جاندیں نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ اکرام رضواللہ علیہم اجمائین دے بارے جنہی لوگ دلہ چنفرت رکھ دیں وہ دو مین وجہ بیان کر دیں پہلی وجہ تے بیان کیتی جاندی ہے کہ ویکھو جی نبی پاک علیہ السلام تو بعد آن والے جڑے عابد خلیفہ سن اونا آلِ رسول نے حاک نہیں دیتا وراسد دا عصا نہیں دیتا جنہو عام لفظان جن در باغ فدق دا مسئلہ کیا جاندہ ہے اے بات سراسر غلط ہے کہ صحابہ اکرام رضواللہ علیہم اجمائین اور خصوصا جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آلِ رسول یا آلِ بیتن یا سیدہ فاطمہ اور بعد اندر حضرت علی اور حضرت عباس باغ فدق دا حصہ نسی دیتا جبکہ بڑے واضی الفاظ اندر سید بخاری اندر موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے او پورے دا پورا باغ فدق دا حصہ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما دو ماندے سو پرد کر دیتا چونکہ بعد اندر دو ماندہ آپس اندر اختلاف ہویا تو پھر وہ واپس لیا گیا ہے تو اے دی تفصیل دیکھی جا سکتی ہے اور دوسرا مسئلہ خلافت دا ہے اے دی تے بہت ساری روشنی حضرت مولانا عمر صدیق صاحب حافظہ اللہ تعالی تو آجے سامنے بیان کر گئے نے تو میں سمجھنا ہاں کہ اے سارے دلائل تو بعد اور ساریاں باتاں دی وضاحت تو بعد اگر پھر بھی کو بندہ کہے کہ لو جی صحابہ امام دار نہیں زن اور جڑے صحابہ سن ماد اللہ او جنتی نہیں نے تے انہوں پھر سدھے جے طریقے نل اے ہی کہنا چاہید ہے کہ پائی جان تسی انجی کرو اپنے دماغ دا علاج کروا ہو اپنے دماغ دا علاج کروا ہو کیوں بھلا ایس وقت دینے کے رات ہے بولو رات سارا مجمع کہنڈیا رات ہے ساری قوم کہنڈ یہ رات ہے ایک بندہ کبھے نہیں جی رات نہیں دینے تے کی کرو گے اوڈا انہوں نے دلیلہ تو تھوڑا دماغ کے بھی پائی رات ہے یا ویخ لیٹاں پر یہاں بڑھ دیاں نے اسمان تے ویخ نیرات چھایا ہے انجل نہیں نہ کہنگے انہوں کہنگے پائی ساری دنیا منی بیٹھی رات ہے تو نہیں مندہ یا تے تیرے دماغ نوں کو مسئلہ ہے یا تیرے آکھا نوں کو مسئلہ ہے بجڑا تے انہوں پتا نہیں لگ دا پیا ساری دنیا گوا ہے قرآن گوا میرے پیغمبر دا فرمان گوا نبی پاک دا دور گوا اور اہل سنہ والجمادیاں کتاباں گوا مشرق گوا مغرب گوا شمال و جنوب گوا کائنات دے لوگو آسمان دا رب گوا آسمانہ دے فرشتے گوا زمین تے اللہ دی محلوق گوا کہ نبی پاک دے صحابہ امام دار بھی پکے نے اور نبی پاک دے صحابہ جنتی بھی پکے نے جیڑا ہونویں نام انہیں پھر انہوں الاد ہی کروانا چاہید ہے نا انہوں اپنا خیال ہی کرنا چاہید ہے نا تو بہرحال اللہ رب دو لزت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائین دی قدر اور مندلت نو سمجھن دی توفیق اطاف فروائے ذرا توجہ رکھنا میں میں تھوڑی جی وقت اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائین دی عظمت تو ہاتھ سامنے پیش کرنا چاہنا اللہ دی بار گاہ دی اندر دعا ہے مولا کریم شرع صدر بھی فرمائے اور پھر میں جو کچھ بیان کراؤں اللہ رب دو لزت سانو سارینو او دے ہوتے کما حق ہو عمل کرن دی توفیق بھی اطاف فروائے میرے گھر تسان دے پیو مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام آئے درود محبت نل پیار نل زہوک نل شہوک نل عدب نل پڑھنے تساریاں پڑھنے جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینائیں پاک تینا دل ہونو والا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا ان اللہ ہشترا من المؤمنین انفسهم و انبالهم بین لهم الجنہ فرمایا کائنات دے لوگو اللہ تعالیٰ نے مومن عبد نل سودہ کر لیا ہے اللہ تعالیٰ نے امام دار عبد نل تجارت بہشترادہ معاملہ کر لیا ہے کس باب دا سودہ فرمایا امام دارو اپنا مار اپنی جوانی اپنا خون سب کچھ میرے رستے دی اندر قربان تسی کر دیو بیاننا لہ خون مل جنہ تیدے بدلے دی اندر جنت توہا نو میں عطا کر دی مانگا اپنا مار تی اپنا سب کچھ میرے رستے دی اندر قربان کرنا توہ ڈاکا میں تیتوہا نو جنت دیا ہوراں دا دل ہاں بنانا میں ربے کائنات دا کم میں فرمایا اے او باب ہے جدہ ذکر تورات اندر اور انجید اندر اور قرآن پاک اندر حضرات موترم کوئی بندہ کے اندر صحابہ دا ذکر قرآن اندر سو جگاتی آئے کوئی کے اندر صحابہ اکرام دا تذکرہ قرآن پاک اندر پجاج جگاتی آئے میں کہاں گا یارو قرآن پاک دا کوئی ایسا کوئی ایسا پارا ہے ہی نہیں جدی اندر میرے پیغمبر دے صحابہ دا تذکرہ موجود نہ ہوئے اللہ اکبر اللہ تھوڑی جی توجہ دی ضرورت عدمت صحابہ پہلا پارا قرآن دا فرمایا بَيْزَا قِيلَ لَغْمَ آمِنُو کَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوْا نُؤْمِنُوْا کَمَا آمَنَ السِّفَحَا اَلَا اِنَّهُمْ عَلِمَ اللَّهُمْ اَنَّكُمْ تَخْتَانُونَ اَنفُسَكُمْ وَتَعْبَ عَلَيْكُمْ وَافَانُكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَدْمَتِ صَحَابَا تیسرا پارا فرمایا السَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِلَا أَسْحَارَ اللَّهُ عَدْمَتِ صَحَابَا اللَّهُ دیکھو رامدہ چوتھا پارا فرمایا وَمَا عَرْسَلْنَامِ الرَّسُولِنَ إِلَّا لِيُتَابِ اِذْنِ اللَّهُ وَالَوْا أَنَّهُمِ اِذْظَلَمُ جَاؤُكَا اَسْتَغْفَرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ لَوَاجَدُ اللَّهَ تَوَابَ الرَّحِيمَا اللَّهُ أَكْبَرَ عَدْمَتِ صَحَابَا اللَّهُ عَدْمَتِ صَحَابَا چوتھا پارا اجڑی ایت پڑھئئے پنجوے پار دئئے عَدْمَتِ صَحَابَا چوتھا پارا فرمایا بَعْتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمْعِيَمُ وَلَا تَفَرْنَكُ وَاذْكُرُوْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْكُنْتُ مَحَدَانَ فَأَلَّهَ فَبَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَسْبَحْتُمْ بِنْحِمَتِ اِخْوَانَا اللَّهُ اَكْبَرَ اللَّهُ چوتھا پارا بھی ہو گئی ہے پنجمہ بھی ہو گئی ہے اللَّهُ اَكْبَرَ اَدْمَتِ صَحَابَا چھتا پارا اللَّهُ اَكْبَرَ اللَّهُ عَلْيَوْمَاكُمْ عَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتُمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ وَرَزِيطُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ عَدْمَتِ صَحَابَا سَتْوَانَ پَارَ وَإِذَا سَمِعُوْمَا اُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَآ آئِيُنَهُمْ تَفِيدُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُ مِنَ الْحَقِ عَدْمَتِ صَحَابَا اللَّهُ اَكْبَرَ اَتْوَا پَارَا فَرِيقًا حَدَا وَفَرِيقًا عَلَيْهِمُ الزَّلَالَ اللَّهُ اَكْبَرَ اللَّهُ عَدْمَتِ صَحَابَا نَوَا پَارَا اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَا اِذَا زُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَعِدَا تُلِيقًا عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَعْبَتُهُمْ اِمَانَا عَدْمَتِ صَحَابَا بَسْوَا پَارَا لَقَدْنَ سَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَبَاطِنَ قَسِیرَتِنَ وَيَوْمَا هُنَئِ اللَّهُ اَكْبَرَ اللَّهُ میرے پیغمبر دے صحابہ شان والے عدمت والے مقام والے صحابہ اور میں نے یاد آئے حضرتِ اللَّهِ حَبِيبُ الرَّحْمَانِ یزدانِ شہیر رحمت اللَّهِ تعالیٰ لَهِ فرمایا کر دے سن اوہ کوئی گالیاں نکال دے کوئی تبرہ کر دے کوئی بہتان بادیاں لگا دے لیکن یاد رکھو لوگ صحابہ دے بارے اپنی زبان جو گالیاں نکال دے لوگ صحابہ دے بارے زبان تو تبرہ کر دے لوگ صحابہ دے بارے زبان جو جھوٹے الزامات لگا دے لیکن جنی دیر تک زمین تے اہلِ حدیث زندہ نے جنیاں گالیاں نکالنگے اسی او دے تو ڈبل رب دے قرآن دیں اتنا پڑھ کے سنا مانگے انشاءاللہ اللہ اکھو اکبر اللہ میں قربام داما عدمت صحابہ گیار و پارا اللہ اکھو اکبر وعلا السلاسة اللذین خلقوا حتی اعزازا قطالیہم الارض بمارعوبت عدمت صحابہ بار و پارا اللہ اکھو 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 آنا بامانی تبعنی اللہ اللہ عدمت صحابہ چودوا پارا اللہ خو اکبر واللہ زینہا جرو فی اللہ من بعدی ما دلیو لنو ببینکم فی الدنیا حسنا عدمت صحابہ پندرما پارا اللہ فرما دینے ویا خیرون لیلہ دکانے یبکو نبا یزیدو کم خوش ہوا عدمت صحابہ سوڑوا پارا اللہ خو اکبر اللہ عدمت صحابہ سوڑوا پارا وَأَمُرَ أَحْلَكَ بِسْصَلَاةِ وَاسْتَبِرَ عَلَيْهَا دوسرے مقامتے فرمایا وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَا اللَّذِينَ يَدْعُونَ رَبْدَغْمَ بِالْغَدَاتِ بَلَعَشِي يُرِيدُونَ بَجْحَا اللہ خو اکبر اللہ میں قربان جاما حضرابت محترم عدمت صحابہ ستار و پارا اللہ بے قرام دا اللہ خو اکبر اللہ میں قربان جاما عدمت صحابہ رب دے قرام دستار و پارا اللہ زینہ خرجو من دیاری ہم بی غیری حق اللہ یکولو ربون اللہ عدمت صحابہ اٹھار و پارا ان اللہ زینہ جاؤ بلحف کی اصبت منکم خجرہ والد باسیو جانتے جے قرام دیاں کے نیافتانے اے سورہ نور ہے اٹھاروہ پارا ہے اور اے او آیات نے جنہ یاب دے اندر رب کائنات نے سیدہ آئشہ صدیقہ تیبہ تاہرہ زاکیہ متحرہ حافظہ آلمہ کاریہ محدثہ ماں آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہادی عظمت و برابدہ ذکر کیتا ہے کائنات دے لوگو میں محبت اندر کہاں گا آج میری ماں بہم دے سیرتے دو پٹا کسے دے سیرتے دو پٹا جناب اے کرنڈی دا ہے کسے میری بہم دے سیرتے دو پٹا جناب کاٹم دا ہے کسے میری بہم دے سیرتے دو پٹا کسے فیکٹری دا بنیا ہویا ہے کسے میری بہم دے سیرتے دو پٹا کسے جناب کمپنی دا تیار کردہ ہے لیکن کائنات دے لوگو سیدہ ماں ایشہ او ماں ہے جہدے سرط ربے کائناپ نے دوپٹا سورہ نور دا گرا چڑیا ہے اللہ اکبر اللہ اور تائی محبت لڑ میں کہنا چاہنا آقا دے پسین نور میں ایشہ نصاف کی تھا او تائیوں اے شادی چاہ دردہ لوگوں مہکار بڑھائے سونا اللہ اکبر اللہ حضرات موترام ادمت صحابہ اٹھاروہ پارا اور ادمت صحابہ انیسوہ پارا واخفید جناح کا لیمانی طبا کا من المؤمنین اللہ اکبر اللہ ادمت صحابہ بیو پارا وائدہ سمیع اللہ با اعرض ونہو وقالو لنا اعمالونا و لکم اعمالوکم ادمت صحابہ اٹھاروہ پارا وما جالا ادھیا آکم بابناکم زالکم قولکم بیفواہکم والنا ہو یکولو لحق کا وہو یاد سبیلے حضرت زید رضی اللہ تالان دے متعلقائے تے اللہ دے قرام دا حضرت موترم پارا گیا بائی سمیع ادمت صحابہ فرمایا یا نساء نبی لستن کا حد من النساء این تقیتن فلا تخدعن بالکول فیاتمہ اللذی فی قلبہ مردن وکلنا کولا معروفا ادمت صحابہ اللہ دے قرام دا تیسوہ پارا اللذینا یستمیعونا الکولا فیاتبیعونا حسنا اللہ دے قرام دا تیسوہ پارا ادھ یبائی اونکا تا تشجرہ فعلی مما فی قلوبیم فعندل سکینہ تالیہم وعصابہم فتحن قریبا ادمت صحابہ ستائیسوہ پارا لا یستبی منکم من انفقا من قبل الفتح وقاتل ادمت صحابہ اٹھائیسوہ پارا قد سمی اللہ خو کول اللہ تی تو جا دلو کفی دو جکا واتشتا کی اللہ ادمت صحابہ اٹھائیسوہ پارا وآخرون یدربون فی الارض ابتگون من ودللہ ادمت صحابہ تیسوہ پارا ولادیاتی زبہا فالموریاتی قدہا فالمغیراتی صبحا فاثر نبیہی نکال اللہ خو اکبر اللہ حضرات موترم جتنی دیر تک اللہ دی زمین تے اہل حدیث دا ایک فرد ایک بچہ بھی زندہ رہے گا انشاءاللہ پیغمدر دے صحابہ اور پیغمدر دے یاران دی ازمت دا چرچہ ہندہ رہے گا اور جتنی دیر تک محراب منبر دی اندر قرآن پاک دیا تلاوتاں گوجدیاں رینگیاں اور جتنی دیر تا قرآن پڑیا جاندہ رہے گا کی کرنگے تورہ کرن والے کتھے جانگے گالیاں نکالن والے کتھے جانگے بازنیاں بھیلان والے کیری کھوڑ چھ جا کے لوگ جانگے پیغمدر دے صحابہ تے جو ٹھے ازم لگان والے کن بند کر لیں چاہے جو مرضی بند کر لیں لیکن قیامتیاں کمدہ تک جدو تک کہلے حدیث زندہ صحابہ دا چرچہ ہندہ رہے گا اور جدو تک رب دی سمیمتِ قرآن ہے او دو تک صحابہ دی ازمت دا چندہ بلان پر رہے گا نارے تکبیر ازمتِ صحابہ شاہنے صحابہ مکمِ صحابہ ریفتِ صحابہ شاہنے مصطفیٰ ازمتِ مصطفیٰ کاریے قرآن کاری بلیا بھی نہ بتا اللہ 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 میں قربام جاما میرے پیغمبر دے پیار صحابہ او دے یار وی وکرِ سن او دے یار وی وکرِ سن دلدار وی وکرِ سن او دے یار وی وکرِ سن دلدار وی وکرِ سن ابو بکر عمر لوگو ابو بکر عمر حیدر عثمان بڑا سوڑا ابو بکر عمر حیدر عثمان بڑا سوڑا میرے سون دی شیرت دا انوان بڑا سوڑا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا بڑا گجران والا دیس مزیم مدان امدر تشریف لے کے آن والے اہلِ حدیث و غیور مسلمان بھائیو اوکاڑِ توان والا مہمان ہاتھ بن کے ایک باب دا جواب دینا چامد ہے آج کئی بندیں جدے بیٹھے نے جنات داڑیاں رکھیں آنے میں پچھنا مولانا تسی داڑی قدو رکھیے کیم دینے ساڑی مسجد دی امدر شیخ القرآن مولانا محمد حسین شہو پری تشریف لے کے آئے اوہ نا کلو قرآن سنیاں داڑی رکھ لئی اوہ پائی تو نمازہ کدو دیاں شروع کی تیاں نے کہندہ میں حافظ عبدالقادر روپڑی رحمت اللہ تعالیٰ لے دا گو خطاب سنیاں اس دن تو نمازہ شروع کر دی تیاں اوہی کہندہ دی میں تو آڈی تقریر سنی سن کے میں داڑی رکھ لئی اوہ اللہ دا باستہ دے کے پچھنا چانا اوہ جیڑا قرآن سنے شیخ القرآن کلو اوہ داری رکھ لبے جیڑا قرآن سنے حافظ عبدالقادر روپڑی کلو اوہ دا امام تازہ ہو جائے جیڑا قرآن سنے اللامہ حبیب الرحمان یزدانی کلو اوہ دا امام تازہ ہو جائے جیڑا قرآن سنے حافظ عبداللہ شہو پری کلو اوہ دا امام تازہ کو جائے اوہ جیڑا اینا کلو قرآن سنے او دائمان تازہ ہم دائے جنہ میرے نبی کلو قرآن سنیا دس سو امام تو کمیں پھر سکتے دس سو امام تو کمیں پھر سکتے اوے جنہ آج دیونا ماں کلو سنیا اوے ڈے پکے نے تے جے دے اتے قرآن اتر دا سیو دے کلو سن والے پھر گئے کوجتے سوچو کوجتے گل کرن والی کرو اللہ خو اکبر اللہ پوجہ کرنا برام حضرات موترم غور کر دے جاناؤ میں جنہ باپ تاندہ ذکر پیاں کرنا درہ محبت نڑ پیار نڑ سن دے جاناؤ میرے پیغمبر دے صحابہ عظمت والے شان والے سلسلہ حدیث سہی حدیر ویعتے نبی پاکل صلی اللہ علیہ وسلم نے ورمایا آقا فرما دینے کائنات دے لوگو دنہ والے ہو تو بالے مان رانی و آمان نبی تو بالے مان رانی و آمان نبی فرما کائنات دے لوگو جس بمدے نے حالتی مانم در میں ہوتا کیا حالتی مانم در میرا عبدیدار کیتا حالتی مانم در میرے چیرے دا درشن پایا فرمایا تو بالے واسو تے بشارت جنہ دے اگے کی فرمایا فرمایا تو بالے مان رہا مان رہا آنے فرمایا کائنات دے لوگو جنہ حالتی مانم در میں ہوتا کیا اللہ نے او دے واسو تے بھی جنہ دی بشارت رکھیے کہ جنہ حالتی مانم در میرے صحابی مو بیکیے اللہ نے او دے لی بھی جنہ دی بشارت رکھیے صحابی کونے جے دے چیرے دا دیدار پایا جنت لب دیگے صحابی کونے جے دے چیرے دا درشن پایا رب دیا رحمتاں برس دیا نے تبرانی دی روایتیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فرمایا کائنات دے لوگو اس وقت تک رحمت دا دروازہ اللہ کھلا رکھے گا خیر دا دروازہ تو آڈے تو اس وقت تک کھلا رہے گا جدو تک تو آڈے اندر میرا ایک صحابی بھی زندہ رہ گا ایک صحابی بھی موجود رہ گا ادھو تک تو آڈے تے رحمتاں برس دیاں رہن گیاں کائنات دے لوگو پتا لگا صحابی تے آسمان تو رحمت دا بائے سے صحابی تے اللہ دی خیر دا بائے سے صحابی تے رب دے کرم دا بائے سے صحابی تے رب دی رحمت دا بائے سے فیسو آپ تے یاد رکھنا میرے پیغمبر دے تمام صحابہ عدمت والے شان والے تمام صحابہ متبے والے مقام والے اللہ خواک بار اللہ ابو بکر دی عظمت بھی آلہ جناب عمر دا مقام بھی آلہ جناب عثمان غنیدہ مقام بھی آلہ اور جناب علی رضی اللہ تعالی انہو دا مقام بھی آلہ میں نو مولانا فرو کا سمسا بار بار کیارے سان گال کریا دے گال کریا جے چلو گال کری جئے حضرات محترم جناب علی رضی اللہ تعالی لوگ کہندے نے لو جی پیار نہیں کر دے محبت نہیں کر دے میں جگہ جگہ کیا کرنا اور آج بھی میں نو نہ کیا آج بھی میں بات کہہ کے جا مگا تاکہ گجران والے دے درو دیوار اس باپ دے گوا بن جان حضرات محترم کون کہندے کسی جناب علی رضی اللہ ہو تعالی انہو نن محبت نہیں کر دے پیار نہیں کر دے ساڑھا پیارے ساڑھی محبتے لیکن پیار دا امداد اپنا اپنا ہوں دے ساڑھے پیار دا امداد نہیں کہ بندہ لمیاں لمیاں لٹا رکھے پھر جناب ویچے کوئی باوا سارا کٹاوی پائے پھر ویچے پایا دا کلو جوانو ڈام دے بے پھر چرستی پریوئی سگرٹ مو ویچے رکھے پھر لکڑی دا متیر اپنی جناب موڈے تے رکھے اور پھر ادھے کو کپڑے پا لبے ادھے کو کپڑے لال لبے پھر پورے جسم تے ٹل بننے ہوئے ہون کہ پھر بدار چوتریہ جاندہ ہوئے اور جناب وادل گاندہ جاندہ ہوئے لی 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 اے کون جا رہی ہے اے جناب جنابی علی دا ملنگ جا رہی ہے اے جنابی علی دا منن والا جا رہی ہے اوہ یارو میں تو آڈے کڑو پچھنا چھانا کسے بندے دا نا جو رفیق ہوئے اے لنو رفیق ہوئے آکھوں غصہ لگے گا کہ نہیں لگے گا رفیق کی آکھوں غصہ کرے گا nasıl کسے بھی بندے دا نا بگاڑنا یہ دی عزت دی لشانی نہیں یہ دی توہین دی لشانی ہے جناب علی رضی اللہ ہوتا آلان ہوتا نام تعالی ہے ایک ہی تماشا آیا لی 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 کرنا ایک ہی تماشا آیا اہلی 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 کرنا اے نا بگاڑ کے لہے ہم دی ہو جناب علی دا نہ ہٹا کر کے لہم دیو پیاری علیدہ اے در میری علب ایک نوٹ کر ذرا اہلِ خدیث جنابی علیدہ تذکرہ چوکم دروی کر دے چورستیم دروی کر دے گلیم دروی کر دے جلسیم دروی کر دے لیکن میری محبتیں بھی نوٹ کر لے کہ میں مولا علیدہ تذکرہ وضو کر کے کرنا ہاں مسیح تے بھڑھ کے کرنا ہاں ممبرتے چار کے کرنا ہاں اللہ 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 میں قربان جامعہ سبحان اللہ توجہ کرنا در آو اور کیوں بھی جنابی علیدہ پیاری کر دیو کہ نہیں کر دے اے پھر پیار دا ترانہ سنوں گے کہ نہیں سنوں گے پوری محبت نہ سنوں گے حضیعہ کچھ دن پہلا سیال کوٹ اندر اے محبتی گلو یہ تاڑاتے سیال کوٹنگا دا جب مقابلہ ہے ویہنے آم بھی تسی بات دیو کہ سیال کوٹ یہ بات دینے اللہ اللہ کون علی اوہ کڑا سونا لگ دا جناب علیدہ اوہ کڑا پیارا ہاں جے سبحان اللہ بچا کے رکھنی ہے جی تھے دور لانا جے بیڑا ہونا ہے اوہ کڑا سونا لگ دا جناب علیدہ اوہ کڑا پیارا لگ دا جناب علیدہ کیوں بھنگیاں نومن اے غلام علیدہ کیوں بھنگیاں نومن اے غلام علیدہ خیبر دا کلاب جس نے گیر آیا خیبر دا کلاب جس نے گیر آیا حسنو خسین دا بابا کہلایا اللہ 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 تیارو اوہ تیارو تو اڈا جوڑے سیال کوٹی ہیں لڑ تیارو آج محبت چلو چھڑو آپاں سیال کوٹی ہیں بھی اپنے نے تیار پامی اپنے ہم آج محبت جڑیے پیار جڑے پورے گجران والے نو پتہ لگنا چاہیے رہے چلو گجران والا آپ دیکھ تسی کہو گے ویسے اللہ دے فضل لڑ ایس وقت تو اڈی آباد اگر میں کما آل ورڈ جاری ہے تے غلط نہیں اے تھے کئی بندے لائی پر گرام چلا رہے نے تو اڈی آباد پہنچ رہے لیکن تو اڈا جذبہ اور تو اڈی محبت مولا علی رضی اللہ اور مسلک ایال حدیث نر میں درہا بیکھنا چاہنا جماعت دے قائدین بیکھنے چاہ دے شیوخ بیکھنا چاہ دے اور جناب علماء اکرام دیکھنا چاہ دے کیا لوگ مولا علی رضی اللہ انہوں نے پیار کی میں کر دے اور خاص کر انہا لوگان دے کرنا تک پچھانا چاہنے آو جڑے کہیں دینے کہ نہیں مم دے انجی کر کے بولو انہوں پتہ لگ جب ہی کمیں کناب مم دینے ذرا اینڈ تا فکرہ جڑا میں پرنا ہم او دیتے گوھر کرنا ہم توجہ کرنے گے اللہ اللہ توجہ کرنا براؤ خیبردہ کی لعاب جس نے گیرا آیا خیبردہ کی لعاب جس نے گیرا آیا حسنو حسین دا بابا کہلا آیا حسنو حسین دا بابا کہلا آیا ذرا دادہ دا مسال ہے کہ پھر حسنو حسین دا بابا کہلا آیا حسنو حسین دا بابا کہلا آیا چرسی کی جانے مقام ایلی دا پنگی کی جانے مقاجے نہیں چرسی کی جانے مقام جی تھے بولنے تو انہوں پی بدا لگ جانے چرسی کی جانے مقام ایلی دا شان اہلِ بیت شان صحابہ قاری القرآن قاری بنی امین آبا صاحب اللہ اللہ خیبردہ کی لاعات جس نے گیرا آیا حسنو حسین دواوا کہلا آیا چرسی کی جانے مقامہ علیدہ پنگی کی جانے مقامہ علیدہ میرا دل کر دیت اے جڑا وہابی آلینڈ تا جمل ہے اے دیتے کسے تسی اٹھ کے محبت نہ لکاؤنا سبحان اللہ پھر ہورلو تا بنیں گا درہ اللہ اللہ چرسی کی جانے مقامہ علیدہ شراب دی کی جانے مقامہ علیدہ بس وہابی ہی جانے مقامہ علیدہ نورے تکبیر مسلو کے حق مسلو کے اہلِ حدیث صداقت مسلو کے اہلِ حدیث علیماء اے اہلِ حدیث سہدہ اے اہلِ حدیث اللہ 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 توجہ کرنا برا گوھر کر دے جانا اللہ اکبر اللہ اللہ کبو شیر ہے اللہ کبو شیر کبلیوں کبلی ہے یہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے یہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے دلخن بنی ہے فاطمہ دودا کا مرتزا دلخن بنی ہے فاطمہ دودا کا مرتزا بانٹان کے یہ بارات مدینے سے چلی ہے یہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے اللہ اکبر اللہ پوجہ کرنا دراؤ حضرات موترم عظمت والے شان والے مقام والے میرے پیغمبر دے اتراغے دو اللہ اکبر اللہ پوجہ کرنا حضرات موترم میں جنا باپ تاندہ دکار پیاں کرنا دراؤ مخبت نڑ پیار نڑ سندے چلے جانا حضرات موترم صحیح البخاری اللہ اکبر کتاب الجنائے دیر بیعتے اللہ اکبر سن ٹھا سیدھا باقی ہے نبی پاک علیہ السلام دلدہ حجر ہے سیدہ مہائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نادہ حجرہ حجرے دیئے کہ دیوار گر گئی ہے دیوار گر گئی ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات موترم گار کر دے جانا اللہ اکبر اللہ سیدہ عشاء رضی اللہ تعالیٰ نادہ حجرے دی دیوار گر گئی ہے وقت دے حاکم دے اکم دے مطابق اس دیوار نو دیوارا تعمیر کیتا جاری گئے میمار آئے لے تعمیر کرنوالے جدو نا سارا مل با چکیا سیڑ دے کیتا کیوے کھیں ایک پورا قدم ندران لگ پیا پوری لات ٹنگ ندر جناب رکلا تو پوری رام تو لاکے اینڈ تا کھول ندران لگ پئیے لوگ ڈار گینے کبرا گینے اے جڑی اے جناب جڑی لاتنہ دراری ایک قدم جڑے اے اللہ دے مابو پیغمبر دا قدم مبارک ہے اللہ اکبر اللہ لیکن کوئی بندہ میاں صدرہ پیشان سکے کے قدم مبارک اندہ ہے حضرت اربا بن زبیر نبلایا گیا انہوں نبلایا گیا جیدہ سنائیں جڑی لاتنہ دراری ایک قدم ندراری ہے کیا اے اللہ دے مابو پیغمبر دا قدم مبارک ہے اے اللہ دے مابو پیغمبر دا قدم مبارک نہیں بلکہ ایک قدم سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو دا قدم ہے اللہ تضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو دیئے حضرت زیوکار قالب انہ سانٹھا سی دوا کی ہے تے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو دی شہادت دی پہیے چوبیس یا پچی ہی جریدی اندر تقریباً پینٹ سال بن جام دینے چوٹے پینٹ سال بن جام دینے چوٹھ اور پینٹ سال تو بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو دا قدم مبارک بلکل درستے بلکل شفافے بلکل ترو تازے بلکل ڈھیکے کائنات دے لوگوں میرا ایمانی بات کہیں دے زمین تیرے اللہ تعالیٰ نے تاؤنا دے مانانو ترو تازہ رکھیاو دنیا تو چلے گئے اللہ نو نا دے جس مانو کبرہ بیچے ترو تازہ رکھیاو ماشاءاللہ جناب مختلف مولانا عبدالعزاق ساجی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف لینے میں گلگا مکان اللہ اکھو اکبر اللہ میں قربان داماو ویارو تنے ناب چوٹھ پینٹ سال گذر جان تو باب سیدے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو دا قدم مبارک بلکل درست تے ساتے شفافتے بلکل ڈھیکے ترو تازہ اے اللہ اکھو اکبر اللہ کائنات دے لوگو پتہ لگا رب کائنات دے جس ماندیاں بیواز تن کر جھڑیاں نے رب کائنات دے وجودیاں بیواز تن کر جھڑیاں نے این پاک باز میرے پیغمبر دے صحابہ این عظمتان والے میرے پیغمبر دے صحابہ اللہ اکھو اکبر اللہ میں قربان جاماو لو چاندیاں جاندیاں آخری بات سن لاؤ ہر دور میں خرحال میں حق بات کریں گے ہر دور میں خرحال میں حق بات کریں گے ہم عظمت یا صحاب کی بات کریں گے ہم عظمت یا صحاب کی بات کریں گے اے صحابہ محمد کا دل و جان سے پیارے مومن کے دل کا چین ہے آنکھوں کے تارے ہر حال اپنے آقا و مولا کے وفادار دیتے ہیں گواہی یہی قرآن کے پارے دیتے ہیں گواہی یہی قرآن کے پارے ہم مدخت یا صحاب کی برسات کریں گے ہم عظمت یا صحاب کی بات کریں گے ہر دور میں ہر حال میں حق بات کریں گے ہم عظمت یا صحاب کی بات کریں گے اللہ دا قرآنیں میرے گھر تو سندھے پیر مرشد جانا دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینیتنا دل بعد قرآنیں فرمایے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراہم رکعا رکعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماكم في بجوههم من اثر السجود ذلك مسلهم في الدورات ومسلهم في الانجیل كدرع اخرج شطعه فآذره فاستغلد فاستوى على سوقه یعجب ضرورا ان یقید بکیه الكفار محمد صلی اللہ makواuelyן وآخرج شطعه وآخر بکیه اشداء השبف بل communication بگه وی بگ موسیقی